بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی انگری وحللک دتم مل لسانی یفقہ قولی معقر علماء کرام علاقے کے معزز احباب معزز سامعین سامعات قوم و ملت کے لائقور نوجوانوں مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں دو روزہ پیروگرام کا آج دوسرا دن ہے آج سیکنڈ ڈے ہے کل میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی پہلی آیت تو میں نے یہ پڑھی تھی اور دوسری آیت میں نے یہ پڑھی تھی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جْتَنِبُوا كَثِيرًا بِنَ الظَّلْمِ اِنَّ بَعْضَ الظَّلْمِ اِسْمِ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَقْتَبْ بَعْضَ الظَّلْمُ بَعْضَ آج میں نے اسی دوسری آیت کو تلاوت کیا ہے پڑھا ہے آپ کے سامنے سوچا تو یہ تھا کہ کل دونوں آیتوں کو جو پڑھا ہے سمیٹھ دوں گا اور آج کوئی نئی تقریر یا نیا کوئی موضوع آپ کے سامنے رکھو گا پھر میں نے دن بھر غور کیا اور سوچا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ابھی ہمارے سماج کو ابھی ہماری سوسائٹی کو ابھی ہمارے معاشرے کو اسی اصلاح کی ضرورت ہے کل میں نے تھوڑا سا جھنجوڑا تھا کہ سماج کے اندر کچھ معاملات کی میٹن بہت جنری ہو جاتی ہے اور کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر سماج کوئی توجہ نہیں دیتا ہے اسلامی بھائی چارہ کیا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو مسلمانوں کو آپس میں کس طرح رہنے کی دعوت دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کل میں نے دو گھنٹے آپ کے سامنے اسی لیکچر کو رکھا تھا سماجید ابن جبہر کا واقعہ بتایا تھا کہ جنہوں نے حجاج ابن یوسف کے سامنے اپنی گردن کو کٹانا دوارہ کر لیا لیکن بھاگنا دوارہ نہیں کیا کہ اگر میں بھاگ گیا تو میں تو بچ جاؤں گا لیکن یہ دو پولیس والے قدل کر دیے جائیں جنگ یرموک کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک صحابی پیاسا تھا لیکن دوسرے کو پانی پلانے کے لئے خود پانی نہیں پیتا دوسرا پیاسا تھا لیکن پیسرے کے پاس ریفر کر دیتا ہے ختمانی نہیں پیتا ہے اور تیسرا انتقال کر جاتا ہے دوسرے کے پاس لوٹا تو وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا علیہ حضر قیاس میں نے مراقعات کل آپ کے سامنے رکھے تھے یہ بتانے کے لئے یہ پیغام دینے کے لئے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لئے نہیں جیتا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر ہوتی ہے ایک مشہور تانعی کا واقعہ ہے ان کی دکان بازار میں تھی اور بازار میں آگ لگ گئی بہت سی دکانیں بازار میں جل گئیں اور یہ بزرگ یہ تابعی اپنے گھر میں تھے خبر پہنچی کی پورے مارکٹ میں آگ لگ گئی اور ساری دکانیں جل گئیں یہ دوڑتے ہوئے مارکٹ کی طرح بھاگے راستے میں ایک نوجوان ملتا ہے اور اس بزرگ سے کہتا ہے کہ آپ مت گھبرائیے مارکٹ میں آگ تو لگی ہے ساری دکانیں جل تو گئی ہیں لیکن آپ کی دکان محفوظ ہے آپ کی دکان بچ گئی ہے آپ کی دکان کو کچھ نہیں دیا تو اس تابعی کی اس بزرگ کی زبان سے نکلا الحمدللہ علاقل لحاہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دون جہان کا پارنگا ہے اللہ کا شکل ہے کہ اس میں میری دکان کی نوازت کرتا ہے اس کے بعد یہ نوجو یہ بزرگ اپنے گھر گیا اپنی مارکٹ گیا اور اپنی دکان کو صحیح سلامت دیکھا اور سارے لوگوں کی دکانیں جل گئی میری دکان بچ گئی تو اپنے گھر پر جانے کے بعد بہت رویا اور رو کر کہتا ہے کہ میرے موہ سے یہاں الحمدللہ نہیں نکلنا چاہئے تھا جب مجھے یہ خبر مل گئی کہ ساری دکانیں جل گئی صرف تمہاری دکان بچ گئی تو میں نے اپنی دکان کے بچ جانے کی خوشی میں کہہ دیا الحمدللہ یعنی مجھے اپنی دکان کی فکر ہے اور دوسرے کی دکان کی ہمیں فکر نہیں ہے جو جل گئی یہاں میری زبان سے یہ نکلنا چاہئے تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ لَاجِعُونَ لیکن ہماری زبان سے نکلا کیا الحمدللہ یعنی میری دکان بچ گئی یہ اللہ کا شکر ہے لیکن ہونا یہ چاہئے تھا کہ دوسروں کے غم میں ہمیں شریک ہونا چاہئے تھا اور کہنا یہ چاہئے تھا اِنَّا لِلَّهِ میری مجھے لیکن دوسروں کی جلدی نہیں یہ کوئی افسوس کی بات ہے یہ افسوس کی بات ہے پھر پچیس سال کی زندگی انہوں نے اسی حال میں گزاری اور جب یہ بزرگ پچیس سال کے بعد انتقال کا وقت قریب آیا تو رو رہے تھے لوگوں نے پوچھا ایک دن مرنا تو سب کو ہے تم کیوں رو رہے ہو سب ہی کو تو اس دنیا سے جانا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ کئی دن سے جب بھی میں آتا ہوں تم روتے ہوئے ملتے ہو تو اس بزرگ نے یہ جواب دیا کہ میں اپنی اس غلطی کی معافی پچیس سال سے برابر مانگ رہا ہوں میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں جب پچیس سال پہلے میری دکان بچ گئی اور سب کی دکانوں میں آنگ لگ گئی میرے مو سے اس وقت الحمدللہ نکل گیا تھا میرے مو سے اس وقت انہا للہ نکلنا چاہیے تھا اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی دکانوں کے جلدانے کا غم مجھے ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے اپنے دکان کی بچ جانے کی خوشی ہوئی ان کی دکانوں کے جلدانے کا غم نہیں ہوا میں نے پچیس سال پہلے جو اپنی زبان سا الحمدللہ کا مجھے اپنی دکان کے بچ جانے کی خوشی ہوئی تھی دوسروں کا غم نہیں میں اس کی توبہ پچیس سال سے کر رہا ہوں میں اس لیے رو رہا ہوں فتہ نہیں کہ میری موت ہو جائے میرا انتقال ہو جائے اور اللہ نے میری اس غلطی کو میرے اس گناہ کو موت کیا یا نہیں کیا ہوگا کہیں یہی ایک گناہ میرے لیے درد سر نہ بن جائے عذابِ جہنم کا باعث نہ بن جائے عذابِ قبر کا باعث نہ بن جائے ایک غلطی کا حساس ہوا اور پچیس سال تک اسی کی توبہ کر رہے ہیں اسی کی توبہ یہاں تو خوش ہوتا ہے اب تو کسی مولوی سے تابیز لینے کی ضرورتی نہیں ہے اپنے ہاتھ جل گئی ہے بہت اچھا اور مگر مچ کے آنسو بہتتے ہیں اس کے سانے بہت برا ہوا دل میں خوشی لٹو دھوڑ رہے ہیں لیکن اس کے لئے بہت برا ہوا دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ انہی چیزوں کو آگے بڑھایا جائے ہمیں احساس تو ہو کہ ہم جس معاشرے میں سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں ہماری سوسائیٹی کیا ہے ہم دوسرے کے لئے کتنا فکر مند رہتے ہیں قرآن کریم نے محبت پیدا کرنے کے لئے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے کچھ چیزوں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک مسلمان ان چیزوں سے رک جائے تو آٹومیٹکلی محبت پیدا کرنے کے لئے کن چیزوں سے روکا ہے آئیے قرآن کی وہ آیت پڑتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم سنتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے اندر اگر پائی جا رہی ہیں تو ہم اس سے رکھتے ہیں یا ایوہ اللذین آمن اجتنبو کثیرا من الزن ان بعض الزنیس ولا تجزسو ولا یقت بعض کم بعض ایوہ حب احد کم ایاکل لہم آخیہ میتا فکرہتموہ یہ قرآن کیا ہے مسلمانوں مومنوں آئے مسلمانوں آئے اللہ پر ایمان لانے والوں آئے اہل ایمان آئے قرآن و حدیث کو ماننے والوں اللہ کو اپنا رب و محمد و رسول اللہ کو اپنا آخری نبی ماننے والوں آئے جنت و جہنم کا اقرار کرنے والوں آئے مومنوں اجتنبو کثیرا من الزن اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں زیادہ بدغمان زیادہ بدغمانی کرنے سے بچو زیادہ برے بچار اپنے مستشک میں اپنے دماغ میں لانے سے بچو اجتنبو کثیرا من الزن بہت سے برے خیالات جو ایک بھائی کے تمہارے دل میں آتے رہتے ہیں تم بچو ان بچاروں کو اپنے دماغ میں لانے سے بچو اِنَّ بَعْزَزَّنِ اِسْمِ کیونکہ باز گناہ باز وچار باز کچھ بدغمانیاں انسان کو بہت بڑے گناہ کا مرتقب کر دیتی ہیں بہت بڑا گناہگار بنا دیتی ہیں بدغمانی سے بچو پہلی چیز ایک عورت بربا ہے اس کا پتی دس سال پہلے مر گیا ہے ایک شخص بچارہ عشاء کی نماز کے بعد اس گھر میں جاتا ہے ایگا گھنٹا رہ کر نکلتا ہے کچھ لوگ اس کی تاک میں ہیں آدمی تو اس کا مر گیا ہے یہ کیوں اس کے گھر جاتا ہے اتنی دیر کے بعد اس کے گھر سے کیوں نکلتا ہے ہوڑا ہو عورت کا پتی مر گیا یہ اس کے گھر جا رہا ہے ضرور کوئی غلط تعلق ہو رات ہی میں کیوں جاتا ہے عشاء کے بعد ہی کیوں جاتا ہے یہ خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ایک لڑکی پڑھنے کے لیے کولیجے سکول جا رہی ہے گھر سے نکلی تھوڑی دیر کے بعد سڑک پہ آئی اور سڑک پہ آنے کے بعد اس نے موبائل فون کان میں لگایا اور باتیں کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے اسی گھوں کے کسی لڑکے میں دیکھا ہوں کل بھی باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی آج بھی جا رہی ہے گھر پہ نہیں کرتی ہے باہر نکل کے کرتی ہے ضرور کسی لڑکے سے اس کا چکر قرآن کریم کی پہلی نصیحت یا ایوہا اللہزینہ ما نجتنبو کثیرم من الزن اِنَّ بَعْضَ الزَّنِّسْم لوگو اے مسلمانو اپنے بھائیوں کی سلسلے میں تم زیادہ غمان مت کیا کرو بدغمانیاں اپنے دماغ میں مت پالا کرو اِنَّ بَعْضَ الزَّنِّسْم بعض بدغمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بڑا گناہگار بنا دیتی ہیں کوئی ضروری نہیں کہ تم جو سوچ رہے ہو وہ صحیح ہو جس بیوہ کے گھر میں وہ جا رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد جاتا ہے ایک گھنٹہ رہ کر آتا ہے تم سوچ رہے ہو کہ یہ رات میں جاتا ہے اس کے ساتھ گلتا لقات ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ بچارہ دن کے اجالے میں اس کی مدد نہ کرنا چاہتا ہو اس عورت کو بیوہ سمجھ کر وہ اس کی مدد کیلئے جاتا ہو اس عورت کو سب کے سامنے مالی امداد لینے کے لیے شرم آتی ہو اس لیے وہ اکیلے میں اس کا مالی تعاون کرتا ہو اس کو خرچہ دیتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھر کے اندر جو عورت رہتی ہے وہ بیمار ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا ہو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اس کے بچوں کو کھلاتا ہو اور اس کو اپنی بہن سمجھ کر کہتا ہو میری بہن تم بھی بیٹھو اور تم بھی آکھانا کھالو اس لیے اس کو دیر ہو جاتی ہو یہ بھی تو ممکن ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرے بھائیو جس لڑکی کے بارے میں تم گفتگو کر رہے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پتی سے باتیں کر رہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن سے باتیں کر رہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں وہ جا رہی ہے اور موبائل اپنے کان میں لگائے ہوئے یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اپنے بھائی سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہو ہمیں اچھا غمان لگنا چاہیے کسی کے بارے میں بدغمانی نہیں پالنا چاہیے محبت پیدا کرنے کے لیے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے دل میں محبت کا پیدا کرنے کہ یہ پہلا نسخہ بتایا ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں تم اپنے بھائیوں کے بارے میں زیادہ برے خیالات اپنے دل میں نہ لاؤ بدغمانی اپنے اندر پیدا نہ کرو بدغمانی انسان کو پتہ نہیں کیا کیا سوچنے پر مجبور کر دیتی اگر آپ کے دل میں میری نفرت ہے سنو آپ کے دل میں اگر میری نفرت ہے اور آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے تو میرا اچھا عمل بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا نہیں لگے گا ازان ہو رہی ہے مجھے معلوم ہے بارہ پندرہ پہ ازان ہوگی زہر کی ہم بارہ دس میں ہی مسجد میں پہنچ گئے ازان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ گئے لیکن آپ چونکہ ہم سے جلتے ہیں ہماری نفرت آپ کے دل میں ہے میرا مسجد میں ازان سے پہلے پہنچ جانا بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا آپ پہنے دیکھو کتنا دکھا رہا دیکھو کتنا بڑا نمازی ہوئی نوستو چوے کھا کے ملنی چلی حج پہ آپ نے میرے بارے میں ایک غلط دھارڑا بنا لی ہے اپنے دل میں آپ کو میرا اچھا عمل بھی اچھا نہیں لگے گا کیوں نہیں لگے گا کیونکہ آپ کے دل میں میرے خلاف بغض بھرا ہے عدامت بری ہے نفرت بری ہے اس لیے میرا اچھا عمل بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا کسی معاملے میں ہماری آپ کی لڑائی ہو گئی ہے اور آپ نے اسی دل سے گانٹ باندھ لی ہے مسجد سے میں نماز پڑھ کے نکلا مسجد کے باہر دس قدم چلا آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں اور مولانا جرجیس مسجد سے باہر نکل کر اپنے ہوت ہلاتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں مسجد میں نہیں پڑھ سکے جلدی فی جلدی ہٹل گئے اب وہ ہوت ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لیکن میرے ہوت ہل رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں آپ نے میرے ہوت ہلتے ہوئے دیکھیں سبحان اللہ آپ کے دل میں میری نفرت ہے آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے آپ سمجھیں گے کمینہ مجھو کالی کی ہے کہ نہیں ہونٹ میں رہے ہیں میں مسجد سے نکلا میں پڑھ رہا ہوں اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور آپ کو دیکھ لیا ہے اور میرے ہونٹ ہلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا ہے تو آپ کیا چھت پر کھڑے ہوئے کمینہ مجھو کالی دے جبکہ میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں قرآن ایسی بدغمانیوں سے ہمیں عرام کو روک رہا ہے یا ایوہاللزینہ مرشتربو کسیرم من الزن اینا باز الزنیس ایمان والو ای مسلمانو اپنے مسلمان بھائیوں کے سلسلے میں تم زیادہ بدغمانیوں اپنے دلوں میں اپنے دماغوں میں مت پالو یہ مس سوچو کہ وہ تمہیں گالی دے رہا ہوگا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لئے دعا کر رہا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ میرے بھائی سے میرا جھگلہ ہو گیا ہے تو صلح کی کوئی شکل نکال دے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رہا ہو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا اس لئے بدغمانی سے منع کیا اور اچھا غمان رکھنے کے لئے حکم دیا اچھا سوچو اچھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اور آپ دونوں کسی کے بارے میں جو غمان رکھے ہیں وہ صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے ایک مثال سے سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اور آپ دونوں کسی کے بارے میں ایک غمان رکھا ہوا ہے اور وہ صحیح ہو آپ بھی قلق ہو سکتے ہم بھی قلق ہو سکتے مولانا مظہر صاحب بیٹھے ہیں ان کو تھوڑی دل کے لئے ڈاکٹر مان لیجی میں بھی ایک ڈاکٹر مجھے بھی مان لیجی یہ بھی ڈاکٹر ہے میں بھی ڈاکٹر ہوں اور سامنے سے ایک آدمی لگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے مولانا مظہر صاحب بولتے ہیں ڈاکٹر ہے اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی ہے اس لئے یہ لگڑاتا ہوا چل رہا ہے وہ آدمی دور ہے لگڑاتا ہوا آ رہا ہے مولانا ڈاکٹر ہے کہہ رہا ہے اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی ہے اس لئے لگڑاتا ہوا چل رہا ہے میں بھی ڈاکٹر ہوں میں نے کہا نہیں نہیں اس آدمی کی کمر میں ریڑ کی ہنڈی میں درد ہو رہا ہے اس لئے لگڑاتا ہوا چل رہا ہے مولانا مذہب صاحب کہتے ہیں مجھے پچاس سال کا تجربہ ہے میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس کے پیر میں موچ ہے اگر یہ بات غلط نکلے تو میں ہزار روپے حال جاروں گا میں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ تجربہ ہے اس کے ریڑ کی ہنٹی میں درد ہے اس کے چال بطلا رہی ہے اگر اس کی ریڑ کی ہنٹی میں درد نہیں ہوا تو میں ہزار روپے حال جاروں گا اگر آپ صحیح تو میں ہزار روپے دوں گا میں صحیح تو آپ ہزار روپے دیجئے گا یہ شرط جائز نہیں ہے لیکن ایک نسان دے رہا ہوا ایسی شرط مطلب لگائیے گا نہیں ہے دونوں طرف سے شرط حرام ہیں ایک شرط ہے اب دونوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے یا تو اس کی ریڑ کی ہنٹی میں درد یا پیر میں موچ ہے میری بات غلط تو ہزار روپے مولانا مزائل صاحب پائیں گے ان کی بات غلط تو ایک ہزار روپے ہم پائیں گے اس آدمی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے جائز ہی وہ قریب آیا ہم دونوں نے پوچھا بھائی تمہیں کیا ہوا اس نے کہا کچھ یہ کیا بات کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں تمہارے پیر میں موچ ہے میں کہتا ہوں تمہاری ریڑ کی ہنٹی میں درد ہے صحیح کیا ہے اس نے کہا تم دونوں غلط کہ کیا ہوا کہ میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں لمراتا ہوا چل رہا تھا میرے تو جوتا پھن گیا چپل ٹوٹ گئی اس لیے میں لمراتا ہوا چل رہا ہوں لیجیے صاحب ان کا غمان کچھ اور کہہ رہا تھا میرا دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا اس آدمی نے دونوں کے دماغ تو غلط ثابت کر دیا ہے ضروری نہیں ہم کسی کے بارے میں جو سوچ رہے وہ صحیح ہو دوسرا جو سوچ رہا وہ صحیح ہو معاملہ اس کے انٹا بھی ہو سکتا ہے معاملہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللہزین آمن اشتنبو کسیرم من الزن انہ بعض الزن اسم لوگو اگر تمہیں ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرنا ہے ایک دوسرے کے دلوں میں چھگے بنانی ہے ایک دوسرے کے دلوں میں اگر تمہیں جگے بنانی ہے تو تم دوسروں کے بارے میں بد غمانی سے بچو کسی کے بارے میں برا سوچنے سے بچو برا غمان مت کرو برا غمان کروگے تو کیا ہوگا معاملے بگڑیں گے میں نے تمہاری رڑکی کو دیکھا بازار میں بات کرتی نہیں جا رہی تھی دوسرا کہہ گا ارے میں نے تو گھنٹے پہلے بھی دیکھا تھا معاملہ اور بگڑا پھر معاملہ کتنا مل رہے گا جب رشتہ اس لڑکی کا چلا تو تیسرا کہتا بھاگ اس سے کون شادی کرے گا وہ تو ہر مند موبائل پہ لگی رہتی ہے لیجی کتنی دوریاں پیدا ہوئیں اب دوریاں کیا ہوئیں اس نے میری بیٹی کے بارے میں برگایا تھا میری بیٹی تو اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی اور رشتہ توڑنے کا ذمراہ یہ آدمی ہے پھر خاندان میں دشمنی پھر یہ دشمنی جان لیوہ دشمنی میں بدل سکتی ہے اس لیے قرآن نے دشمنی پیدا کرانے والی جو سب سے اہم چیز ہے بدغمانی اسی پر روک لگا دی ہے یا یوہ اللہ ذیرہ من اجتنبو کسیرہ من الزن انہ بعض الزنیس آئی مانوالو تم کسی کے بارے میں بدغمانی مت کیا کرو بہت سی بدغمانی ایسی ہوتی ہے جو انسان کو بہت بڑا درہ دار بنا دیتی ہے بہت نکلا کچھ اور ہے اور تھا کچھ اور آپ نے کہہ کچھ اور ہوتا ہے یہ بدغمانی حضرت تفائل دوسی کو بھی ہو گئی تھی صحابی رسول ہے حضرت عمر فاروق رات کی تاریخی میں رات کے اندھیرے میں روزانہ ایک جنگل میں جایا کرتے تھے اور اس جنگل میں جھومڑی بنی ہوئی تھی وہ جھومڑی میں گھجایا کرتے تھے حضرت تفائل دوسی نے ایک بات پوچھا امیر المومنین اے عمر رات کی تاریخی میں تم روزانہ کہیں جاتے ہو کہاں جاتے ہو میں دیکھتا ہوں کہ رات میں تم نے اپنا معمول بنا لیا ہے آپ امیر المومنین ہیں آپ اپنے غلام کو کیوں نہیں بھیجتے آپ اکیلے کیوں جاتے ہیں حضرت عمر نے کہا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے آپ اس میں انٹرفیر مت کیجئے آپ اس میں مداخلت مت کیجئے آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے یہ میرا اور میرا رب جانتا ہے تو فیل دوسی کو شک ہو جائے گا پدھ گھوانی لاکھ میں جاتے گا اچھا دیکھتا ہو انگر پتہ لاتا چھکے سے کہیں چھپ گئے آج کل کی طرح لائٹیں نہیں تھی حضرت عمر رات کے کافی اندھیرے میں نکلے اور نکلنے کے بعد دانے بھائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا سیدھے چل دیئے پیچھے پیچھے تو فیل بھی چل دیئے اس حساب سے چل رہے تھے کہ عمر اگر پیچھے مہتر بھی دیکھے تو ہمیں دیکھ نہ سکے تھوڑی دیر میں عمر ایک جنگل میں پہنچ گئے پھر عمر نے دائیں باہر دیکھا کوئی دیکھتا نہیں رہا ایک جھوپڑی میں گھس گئے حضرت تفیل کا موٹ خراب دل میں تمہیں کہ اللہ عمر کے بارے میں میرے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے اللہ کرے کہ مخلط ہو اللہ کرے کہ مصفت ہو حضرت تفیل جھوپڑی کے قریب جاتے تو کیا دیکھتے ایک چراغ جل رہا ہے بس اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے حضرت تفیل ایک درخ کے پیچھے چھٹ جاتے ہیں کہ دیکھیں عمر یا کتنی دین تک رہتا ہے کافی دیر کے بعد عمر اگر مہمینی جھوپڑی سے نکلتے ہیں اور سیدھے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے گھر جاتے ہیں تو گھر کے سہر میں پہنچ جاتے ہیں وہاں میں وضو بنا کر تحجید کی نماز عدا کرنے لگتے ہیں حضرت تفیل دوسی جھوپڑی سے نکلنے کے بعد عمر پاروک کے اس جھوپڑی کے اندر گھستے ہیں کہ دیکھیں یہاں عمر کیا کرنے گیا تھا جیسی تفیل دوسی جھوپڑی کے اندر گھستے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس جھوپڑی کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کے دونوں پیر موجود نہیں ہے وہ پیروں سے آپ آہج ہے اس کے دونوں ہاتھ امڑے ہوئے ہیں بلکل اس کی کرڈیشن اگر بتائی جائے جس طریقے سے اس کے ہاتھ اور پیر بلکل وہی کنڈیشن پیر موجود نہیں ہے ہاتھ اس کے پوڑی ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے آنکھوں سے اندی بھی ہے دکھائی نہیں دیتا ہے اور اس کے دانت بھی نہیں ہے حضرت تفائل جب اس بولی عورت کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ماں یہ آدمی جو ابھی تمہارے پاس آیا تھا اور کافی دیر یہاں رہا اور یہاں سے چلا گیا یہ کون ہے وہ بڑیہ کہتی ہے وہ تو میرا بیٹا ہے کہا ماں سچ بتاؤ کی وہ کون ہے کہا میں کیا جانوں وہ جب آتا ہے میں اس سے اس کا نام پوچھتی ہوں وہ کہتا ہے کہ ماں مسئلہ تیرا بیٹا ہوں نام جانتے تو کیا کرے گی اچھا وہ یہاں کیا کرتا ہے بیٹے جو آدمی ابھی یہاں سے گیا ہے تو اس کے بعد میں چالنا چاہتا ہے ہاں کہا بیٹا میں صبح سے لے کے شام تک اسی چٹائی پر بیٹھی لیتی ہوں میں یہی پر پشاہ وہ پائے کھانا کر لیتی ہوں وہ آتا ہے سب سے پہلے وہ مجھے میری چٹائی سے اٹھا کر دوسری صاحب چٹائی پر بٹھاتا ہے پھر وہ میری چٹائی سے جس پر میں نے گندگی کی ہوئی ہے اس چٹائی کو وہ دھوتا ہے پھر میری جو کپڑے گندے ہیں اس گندے کپڑوں کو وہ دھوتا ہے اسی جگہ پر ایک رسی میں لٹکا دیتا ہے سوخنے کے لیے ڈال دیتا ہے وہ میری گندگی کو میرے پیشاہ کو پائے کھانے کو ساف کرتا ہے جب ان کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہاں چولہ جلاتا ہے اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر آتا ہے وہ یہی تازہ تازہ گرم گرم کھانا بناتا ہے میرے ہاتھ نہیں جس سے میں کھا سکوں اس لیے وہ روٹی کا لقمہ توڑ کر اپنے ہاتھ سے میرے موں میں رکھتا ہے لیکن میرے موں میں دانت نہیں اس لیے پہلے وہ اپنے دانتوں سے چباتا ہے اس کو نرم کر دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ میرے موں میں رکھتا ہے اور جب تک میں شکم سے رو کر کھانا نہیں کھا لیتی وہ یہاں سے جاتا نہیں ہے جب وہ مجھے سلا دیتا ہے میرا سر دبا دیتا ہے میرے بالوں میں کنگی کر دیتا ہے میرے سر میں تیل ڈال دیتا ہے مجھے غسل بھی کرا دیتا ہے مجھے نیلا دیتا ہے دھولا دیتا ہے پھر وہ یہاں سے جاتا ہے اور صبح وہ دن میں اپنے کسی خادم کو ہماری خدمت کے لیے بھیج دیتا ہے مجھے نیلا دیتا ہے مجھے نیلا دیتا ہے کہا ماں وہ تیرے پاس کب سے آ رہا ہے اس بڑھیا نے جواب دیا بیٹے اس کو تیرے آتے آتے چار سال کا زمانہ گزر گیا ہے وہ روزانہ رات میں آتا ہے اور چار سال سے وہ رات ہی میں آتا اور میری خدمت کرتا ہے توفیل دوسی کی زبان سے چیخ نکل گئی امیر المومنین میں نے تمہارے بارے میں کیا سوچاتا اور تم کیا نکلے غلط غمان کرنے سے بچو زیادہ بدغمانی انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے دیکھئے توفیل دوسی نے کیا سوچا یہ رات میں کہاں جا رہے ہیں اس جھوپڑی میں کیوں گھس رہے ہیں سوچا کچھ اور تھا اور نکلا کچھ اور ماں ملا حضرت دوسی نے کہاں امیر المومنین میں نے تمہارے بارے میں کیا سوچا اور تم کیا نکلے بڑھیا نے کہاں کیا کہتے ہو کہ ماں جانتی ہو وہ تون تھا جو چار سال سے تمہارے پاس آ رہا ہے کہاں نہیں کہاں امیر المومنین ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ہے بڑھیا کہتی ہے وہ امیر المومنین حضرت عمر ہے ہاں کہتی اللہ حضرت عمر کو تُو جنت دے امیر المومنین کو تُو جنت دے ہمارے اوپر جو حاق کی متعیر کیا گیا جو خلیفہ بنایا گیا وہی خلافت کے لائق ہے وہ حقیقت میں وہی خلیفہ ہے وہ اپنی ذنبہ داری کو نبھارا ہے میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجئے آپ حضرت عمر فاروق کا یہ عمل ہمیں کیا بتلا رہا ہے ہم کتنے ہی بڑے سرپنچ بن جائیں کتنے بڑے سردار بن جائیں کتنے بڑے اپنے قوم کے ذنبہ دار بن جائیں آپ جتنے بڑے ذنبہ دار ہیں لوگوں کی اتنی زیادہ ذنبہ داریاں آپ کی اوپر آئے دوتی ہیں اتنے ہی زیادہ قیامت کے دن آپ سے سوال و جواب ہوگا بس سوچئے کہ ہم کیا ہیں ہم کو لوگوں نے امیر بنا دیا ہے پرسیڈنٹ بنا دیا ہے پرسیڈنٹ بن جانا بہت خوش نصیبی کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کی ذمہ داریوں کو صحیح سعدہ نہیں کیا تو یہی پوسٹ آپ کے لئے وہ بارے چاند بن جائیں گی حضرتیں تو پہل دوسی بھاگتے ہوئے حضرتیں عمر فرحو کے دربار میں آتے ہیں وہ گھر کے آنگر میں چٹائی پر نماز تحجد پڑھ کر فارغ ہو چکے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کر رہے ربنا صرفانہ عذاب جہنم ان عذابہ کا نغرامہ امیر بومنین کی آواز ذرا تیز نکر رہی تھی وہ سوچ رہے تھے راکہ میرے میں میری آواز کمن سبھے گا اس لئے وہ دعا مانگتے مانگتے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے مانگتے یہ دعا زور سے پڑھ گئے ربنا صرفانہ عذاب جہنم ان عذابہ کا نغرامہ آئے اللہ آئے ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے ان عذابہ کا نغرامہ تیرا عذاب بہتی زیادہ سخت ہے تیرا عذاب بہتی زیادہ چمٹنے والا ہے تیرا عذاب بہتی زیادہ سخت ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ دعا مانگی رہے تھے کہ پیچھے صدرتے طفل نے آواز دی امیر المومنین جو انسان رات کی داریگی میں رات کی اندھیرے میں ایک بوڑی عورت کا پیشاب امپائی خانہ ساف کرے اس کی گندی چٹھائی کو ساف کرے اس کے کپڑے دھل کر ساف کرے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر تیار کرے اپنے ہاتھ سے کھلائے اپنے داتوں سے نرم کر کے کھلائے ایسا آدمی اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر جنت میں کون جائے گا حضرت عمر دعا مانتے مانتے پیچھے مڑنے دیتے کہ حضرت تو فیل دوسی ہے چیخ پڑے اے اللہ آج میرا یہ نیک کام فاش ہو گیا آج میری نیکی کا پردہ کھل گیا یہ کام میں تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا لیکن آج میری نیکی دوسروں کو معلوم ہو گئی اے اللہ میری اس نیکی کریہ نموت میں گھمنٹ میں تکبر میں مت لکھ لینا اے اللہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کیا اے اللہ تو پہل دوزی نے چھپے سے معلوم کر لیا ورنہ میرا یہ کام صرف تیرے خوش کرنے کے لیے تھا میرے بھائیوں اندازہ لگا سکتے ہم ایک دوسرا دوسرے کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور حضرت عمر کی حقیقت کیا نکلتی ہے قرآن کہتا ہے ایمان والوں مسلمانوں اپنے بھائی کے بارے میں برا غمان مت کیا کرو برا غمان انسان کو گناہگار بنا دے پر ان واقعات کو سامنے رکھیں امام اوزائی کا واقعہ سنے ہوں گے امام اوزائی مشہور بزرگ ان کے محلے کی گاؤں کی ایک عورت امام اوزائی کی بیوی سے مل لے آئی سوئیے میں بہت سلو بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ آسانی سے سمجھ جائیں امام اوزائی کی بیوی سے امام اوزائی کے گاؤں کی ان کے ویلیج کی کوئی عورت مل لے آئی گاؤں کی عورت کس سے امام اوزائی کی بیوی سے کب صبح کے پہن پر سورج نکلنے کے بعد دروازے کو دستک دی امام اوزائی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کی تلابت کر رہے تھے انہوں نے دیکھا دروازے پر کوئی کھٹ کھڑا رہا ہے تو وہ اڑتے ہیں اور دروازے کی طرف آگے بڑھتے جب دروازہ کھونتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خاتون ایک لیڈی دروازے کے باہر کھڑی ہے امام اوزائی نے پوچھا بولیے کیا گام ہے اس نے کہا سلام علیکم امام اوزائی نے جواب دیا وہ علیکم السلام اس نے کہا امام صاحب مجھے آپ کی بیوی سے ملاقات کرنی ہے میں آپ سے نہیں آپ کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی ہوں امام اوزائی نے کہا آؤ اندر آجاؤ اور اس چٹائی کی اوپر بیٹھ جاؤ وہ اندر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم سے کوئی گاؤں کی عورت ملنے کے لیے آئی ہے تم اس سے مل لو اس گاؤں سے آنے والی عورت جیسے اس چٹائی کی عمر بیٹھتی ہے وہ جو ساڑھی چادر یا شروار پہنگرائی ہوئی تھی جیسے وہ بیٹھتی ہے تو چٹائی پر بیٹھتے ہی اس کے پیچھے کا حصے میں جو کپڑا تھا وہ پانی سے بھیگ جاتا ہے یہ بمپ پر کولے پر جو کپڑا چپکا رہتا ہے وہ پانی پر جیسی بیٹھی چٹائی پر پانی پڑا ہوا تھا وہ بیٹھی تو وہ بھیگ گئی کپڑا اس کا پیچھے سے بھیگ گیا امام ہوزائی کا بیٹا ایک بچہ تھا وہ کھیل رہا تھا چھوٹا سا ڈیرڑ دو سال کا بچہ کھیل رہا تھا لیکن اتفاق دیکھئے کہ اس بچے کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا اس گاؤں کی عورت نے سوچا کہ اس بچے کے جسم پر کپڑا نہیں ہے اسی نے اس چٹائی پر پشاک کیا ہے اور یہ پشاک کر دی یہ کھیل رہا تھا اس نے پشاک کر دیا دیکھئے گاؤں کی عورت کیا سمجھ رہی ہے بدگمانی دیکھئے وہ امام ہوزائی کی پیوی سے کہنے لگی کہ تمہیں شرمانی چاہیے تمہارے شوہر نے مجھے اس چٹائی پر بٹھا دیا ہے اور اس پر تمہارے بچے نے پشاک کر دیا ہے دیکھئے یہ کپڑا میرا نجس ہو گیا ناپاک ہو گیا میں تو اسی کپڑے میں نماز پڑھتی ہوں اب گھر جا کر ہمیں سارے کپڑے دھونا پڑھیں گے امام ہوزائی کی بیوی کہتی ہے میری بہن تم بے فکر رہو تمہیں کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جس کو تم پشاک سمجھ رہی ہو یہ پشاک نہیں ہے تم بے فکر رہو تمہیں کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے آؤ تمہاری جگہ پر میں بیٹھ جاتی ہوں اور میری جگہ پر تم آ جاؤ یہ جگہ خوشک ہے یہ جگہ سوکھی ہوئی ہے لیکن وہ عورت تھوڑی سی مائنڈلی تھی مائنڈلی ہے پشاک نہیں ہے کیسے پشاک نہیں ہے یہ بچہ تمہارا ننگا ہے ابھی چڑھائی سے اٹھا آیا تم کہہ رہے ہیں پشاک نہیں ہے کہنے لگی میری بہن یہ چڑھائی میری ہے میں جان کیوں کی یہ پشاک نہیں ہے پھر تم کیوں بیعظ کر رہی ہو وہ کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ یہ پشاک نہیں ہے پانی آس پاس کئی ہے ہی نہیں کیاں گر گیا ہو اور بچہ آتا ننگا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے اس بچے کی حیات اور کیفیت یہ کہتی ہے کہ اسی بچے نے میں پشاک کیا ہے امام عوضائی کی بیوی کہتی ہے میری بہن مجھ سے بحث نہ کرو تم جاننا چاہتی ہو یہ کیا ہے جس پر تم بیٹھ رہی ہو میں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن تم زد کر رہی ہو اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہا چاہ بتاؤ کیا کہا میرے شوہر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی چٹائی پر بیٹھتے ہیں یہی پر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جب تک یہ سورج نے نکل جائے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن پڑھنا بند کر دیتے ہیں پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے رب کے سامنے عذابِ قبر اور عذابِ جہنم سے مفرد کی طوا مانتے ہیں اور وہ اس میں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے یہ چٹائی پوری کی پوری بھیجاتی ہے میری بہن تم جس چٹائی پر بیٹھی ہو اور جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو یہ پیشاب نہیں ہے یہ میرے شوہر امامِ عوضائی کے وہ آنسو ہیں جو جہنم کے عذاب سے مفرد چاہنے کیلئے چاہتے چاہتے نکلے ہیں اللہ کے خوف سے نکلے ہیں میری بہن یہ وہ آنسو ہیں چن آنسووں کے بارے میں اللہ کے نبی نے برمایا اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی گل جاتا ہے اللہ اس آنکھ پر دوزت کی جہنم کی آنکھ کو حرام قرار دے دیتا ہے یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں جن آنسووں پر تم بیٹی ہوئی ہو اور جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو دیکھا آپ نے وہ عورت بدغمانی کر رہی تھی کہ میرا کپڑا ناپاک ہو گیا وہ سوچ رہی تھی کہ بچے کا پیشاب ہے لیکن جب اصلیت سامنے آتی ہے تو پتہ چلا کہ پیشاب نہیں ہے یہ تو ان کے آنسو ہیں اور ناسووں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے میرے بھائیو یہ تھی اس کی بدغمانی اور یہ تھا جب امام وزاری کی بیوی نے اس کو کیلئے روصاف کر دیا تو برشربندہ ہوئی اور اس نے معافی تلافی کی قرآن کہتا ہے معافی اور تلافی کی ضرورتی پیش نہ ہے اگر تم بدغمانی کرنا چھوڑ دو ایک دوسرے کے بارے میں برا خیال کرنا چھوڑ دو زیادہ برا غمان کرنے سے بچو اس لیے کہ زیادہ غمان کرنے سے آپ گناہدار ہو سکتے ہیں زیادہ بدغمانی انسان کو گناہدار بنا دیتی ہے میں سمجھتا ہوں مجھے اور بھی آگے چلنا ہے اس لیے بدغمانی کی اوپر اتنی چیزیں کافی ہیں ہم ایک احساس اتنے در پیدا کریں کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے کیا ہے اور حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے اس لیے ہم کسی کے بارے میں بدغمانی نہ کریں ہمیں حق نہیں ہے بدغمانی کر دے کر اس کے بعد دوسری چیز سے یہ پہلی چیز سے لوکا بدغمانی نہ کرنا دوسری چیز اب ہم آگے بتا رہے ہیں وہ بھی بتایا کہ یہ کام مت کرنا وہ کیا ہے یہ دوسری چیز اور تم لوگوں میں سے کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے اس کی ٹوہ میں نہ لگ رہے تاک جھانک کر کے نہ دیکھے کہ وہ کیا کرنا ہے کہاں جا رہا ہے دیکھیں کیا دیکھیں آپ کہاں جاتا ہے بہت سے لوگ مولویوں کو بھی آزماتے ہیں پڑ سکتے ہوتے ہیں لڑکے لڑکی بن کر بات کرتے ہیں دیکھیں یہ مولوی کتنے پانی میں یہ بھی جاسوسی کا ایک حصہ ہے فوٹو بھی لگا دیتے ہیں کسی بدکردار بچرم عورت کا آزماتے وہ چاہے اس میں فسل ہی جائے انچانا وہ مولوی لیکن پھر اس کو نمدہ کرتے ہیں یہ بھی جاسوسی کا ایک حصہ ہے یا ایوہ الذین آمن اشتنبو کتیرم من اردن انبعز الزنی اس ولا تجسس ہو ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرنا توہمت لگانا کسی کے پیچھے مت پڑنا ایک بس سو اور غور سے سنیے گئے مسئلہ بھی یہ ایک مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے دروازے کو پند کرنے کا حکم دیا گیا ہے اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر کا دروازہ گھر کی کھڑکیوں کو بند رکھیں تاکہ باہر کا کوئی آدمی جب راستے سے گزرے تو اس کی نظر آپ کے دروازے پر پڑے اور آپ کا دروازہ کھلا ہو تو آپ کی ماں بہن و بیٹیوں پر نظر پڑے اس لیے حکم دیا کہ دروازہ اور کھڑکیاں آپ کی بند ہونی چاہئے اگر کسی آدمی کا دروازہ کھلا ہے کھڑکیاں کھلی ہیں اور کوئی راستے سے جا رہا ہے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ لیں پھر وہ آپ کی ماں بہن بیٹی کو بھی دیکھ لیں تو اس دیکھنے والے کی اوپر کوئی عذاب نہیں ہے اس دیکھنے والے کی اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ دروازہ آپ نے کھلا رکھا ہے کھڑکیاں آپ نے کھولی رکھی لیکن آپ کے گھر کا دروازہ بند ہے آپ کے گھر کی کھڑکیاں بھی بند ہیں اور پھر کوئی آدمیر آدمیر دیکھیں کیا کر رہی ہے اب وہ جان بوچھ کر آپ کے دروازے میں سوراک کرنا چاہتا ہے یا آپ کی کھڑکی میں سے ہلکا سوراک ہے سانسے وہ اس میں سے گھر کی بپردی کی گھر کے حال کو جاننا چاہتا ہے یا چوری چھپے وہ کسی طریقے سے وہ گھر کے حال آپ پر نظر ڈالنا چاہتا ہے اور اندر آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ آدمی میرے گھر کی جانسوزی کر رہا ہے یہ میرے دروازہ بند ہے اس کے بعد وہ جود یہ سانسوں سے اور سوراک سے میرے گھر میں میری ماں بینج بیٹی پر مری نظر ڈالنا ہے دیکھنا چاہتا ہے تو حدیث اللہ کے نبی کا فرمان ہے آپ کھنجل لے کر نکلیے اور دروازہ کھولیے اور آپ کی بند کھڑکیوں سے جھانکنے والا بند دروازے سے جھانک کر دیکھنے والے کی دونوں آنکھوں میں بند ہو دروازہ بند ہو کھڑکی اور پھر کوئی دیکھ رہا ہو آپ کے گھر کی جانسوزی تو گھر سے نکلیے نکل کے پھوڑ دیجئے اس کی دونوں آنکھیں کوئی گناہ نہیں ہے آپ پر اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں پہن اور بیٹیوں کی عزت و آگنوں کی حفاظت اللہ کا سن لے کتنے درجہ تک کی ہے آپ کے گھر کے اندر کی جھانک کر اگر دیکھ رہا ہے تو وہ بھی آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت و آگنوں سے کھیل رہا ہے نکلیے پھوڑ دیجئے اس کی آنکھیں جو شریعت آپ کے گھر کے اندر ماں بہن بیٹیوں تو دیکھنے کی بھی اجازت نہ دے رہی ہو دوسروں کو دین کے نام پہ جنسے کرانے والوں اور جنسوں میں میلے رچانے اور بسانے والوں اور اس میلے کی اندر لپشتک لگا لگا کر کریم اور پاڈر لگا لگا کر اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھیجنے والوں جس اسلام نے جس محمد الرسول اللہ نے گھر کے اندر بیٹی ہوئی ماں بہن بیٹی کو بھی چکے سے دینے والی کی آنکھیں پھوڑنے کا حکم دیا ہو جب تم نے ہی اپنی ماں بہن بیٹیوں کو باہر نکال دیا ہے ہر قصو ناقص پر دیکھے گا نہیں تو کیا کرے گا میرے بھائیو ظاہر بات ہے جہاں مٹھائی ہوگی مکھیاں تو آئیں گی ہی یہاں پر پھر گناہ کہاں رہ جاتا ہے یہاں تو آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے میرے بھائیو غور کرو اندازہ لگاؤ کیا مولانا جرجیس کے اس کرچی پر بیٹھ میں سے پہلے بھی اتنے لوگ موجود تھے کیا یہاں اتنے لوگ موجود تھے کیا پھر مولوی جرجیس کے آ جانے کے بعد میلا بھی بند ہو گیا بولانا جرجیس کے آنے کے بعد پبلک کی تعداد بھی بڑھ گئی اس سے پہلے آپ کہاں دیں مجھ سے پہلے جو بول رہا تھا کیا وہ قرآن و حدیث نہیں سنا رہا تھا اس سے پہلے جو بول رہا تھا کیا وہ قرآن و حدیث نہیں سنا رہا تھا لیکن بھائیو ایسی بحیائی اور ارہیانیت اور ایسا ننگا ناچ میرے بھائیو شاید کہیں کسی اور جلسوں میں دیکھنے کو ملتا ہو بھنگار کے علاوہ بحار کے علاوہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ مجھے کبھی جھار کھن میں ملا ہو میں نے تو نہیں دیکھا کہ مجھے کبھی کرناٹک میں ملا ہو ایسا ماحول میں نے تو نہیں دیکھا کہ مجھے مہراش میں ملا ہو پنجاب میں ملا ہو ہریانہ میں ملا ہو راجستان میں ملا ہو کیرل میں ملا ہو کشنیر میں ملا ہو میں نے تو ایسا ماحول نہیں دیکھا ہے ایسا بادہ ورڑ نہیں دیکھا ہے آپ کے یہاں یہ کیوں نہیں پاوندی لگائی جاتی ہے سماج اس میلے کی اوپر روک کیوں نہیں لگاتا ہے عورتوں کو ان میلوں میں جانے سے روک کیوں نہیں لگاتا ہے آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں اور وہ بھی میک اپ کر کے ان میلوں میں گھومتی ہیں اور ان کے پیچھے لڑکے بھی گھومتے ہیں کہہ لینے دو مجھے ہاں ہاں صاف صاف کہہ لینے دو ایسا لگتا جیسے ایک کتیاں کے پیچھے دس دس کتے لگے ہوئے ہوں کہہ لینے دو مجھے حق ہے مجھے یہ کہنے کا اور سننے کا حق ہے آپ کو سننا پڑے گا آپ کو نہیں آپ کے باپ کو بھی سننا پڑے گا یہاں جب تک میں بیٹھا ہوں یہ پاور مجھے یہ آتارٹی مجھے دی ہے جناب محمد رسول اللہ حقیقت ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیاں کے پیچھے جیسے دب دس کتے لگی اتنا ڈینجر سننے کے بعد بھی نہیں سن رہے کتا بننا منظور ہے لیکن پیچھا کرنا چھوڑنا منظور نہیں یہ کام چھوڑتا محسوس ہوتا ہے کیا کرے بیس سال کا زمانہ کوئی ناملی زمانہ نہیں ہوتا کوئی مولوی بارہ دس سال سے زیادہ نہیں چل پاتا ہے یا آپ کی محبت ہے جو بیس سال کے بعد وجود ہو جانے کے باتیں آپ مجھے بلاتے ہیں دو دن کے جلسے میں ایک دن کسی اور مولوی کو رکھتے ہو ایک دن کسی اور کو مجھے دونوں دن رکھتے ہو یا آپ کی محبت ہے لیکن اس محبت کا عملی تقاضہ وہ ہوگا جب آپ ہماری باتوں پر عمل کرتے بکھائیں گے اور میلے ٹھپوں کو بند کرائیں گے یہ برائیوں کی چل ہے دین کا جلسہ کر رہے ہیں اور اسی میں لیلہ لگا ہوا ہے اسی میں لپسٹک بگ رہے ہیں اسی میں چوری بگ رہی ہے اسی میں پاؤنس پھگ رہی ہے اسی میں پاؤنس پھگ رہی ہے اسی میں نبلی پھگ رہی ہے اور ہاتھ دے دے کر دیکھیں چوری آرہی کیلئے آرہی ہے چوری بیشنے والا ہاتھ پکڑ کے چوری پہناتا ہے پینٹ آئی تھے دوسری اور دوسری پہناتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے اپنا ہاتھ کسی غیر عمر کے ہاتھ میں مر کے ہاتھ میں دے دینا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے سر پر لوہے کی کیل رکھ دے اور ہتوڑے سے مار کر اس کو ٹھوکے تو تم اپنے جسم کے اندر اپنے سر پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی اور نہیں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بری قوم کی بیٹی ہو بہنوں سنو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی تمہارے سر پر لوہے کی کیل رکھ دے اور ہتوڑے سے مار کر اس کو ٹھوکے اور تمہارے سر میں چھو دے تو تم اپنے سر پر لوہے کی کیل ٹھکوا لینا لیکن اپنا ہاتھ کسی غیر مر سے ہاتھ میں مر دینا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اللہ کے یہاں ایک عورت اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیتی ہے یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ کوئی اپنے سر میں کیل ٹھکوا لے کیل ٹھکوا لے وہ آسان ہے لیکن اس کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ ایک عورت اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دے دینا یہ ہاتھ کی ہاتھیلیاں بھی تم کھول نہیں سکتی ہو یہ بھی صرف اس وقت جائز ہے تمہارے لیے جب جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا رشتہ تیہ ہو رہا ہو اور کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئے تو ایک نظر لڑکے کو لڑکی دکھا دینا چاہیے اور لڑکی کو لڑکا دکھا دینا چاہیے اس موقع پر حکم ہے کہ لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کے اندر اس کا صرف چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے ہاتھ کی ہاتھیلیاں صرف یہاں تک یہ بھی نہیں کلائی بھی نہیں یہ بھی نہیں صرف ہاتھ کی ہاتھیلیاں اتنا دیکھا جا سکتا ہے اپنی ہونے والی بیوی کے اندر جس کے ساتھ تمہارا رشتہ تیہ ہو رہا ہے اتنے ہی سے دیکھ کر آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ اس کو اب اپنی بیوی بناو گیا نہیں بناو گے اپنے ہونے والے پتی کے لیے جس کے لیے تم پوری زندگی برحلال ہونے کے لیے جا رہی ہو اس کے لیے بھی شادی سے پہلے چہرہ اور ہاتھ کی ہاتھیلی سے زیادہ اس کو بھی کچھ نہیں دکھا سکتی ہو تو میری بہنوں پھر دوسروں کے سامنے ہافافہ ستینوں کے کپڑے پہننا کلائیاں کھول کے چلنا ٹائٹ بلاوز پہن کے ساری کا پیٹ کا حصہ دکھا کر چلنا یہ تمہیں کس نے اجازت دے دی یہ تمہارے لیے کس نے جائز بنا دیا یہ کہاں سے تمہیں اس بات کی اجازت مل گئی جس کے لیے تم حلال ہونے جا رہی ہو جس کی بیوی بننے جا رہی ہو اس شوہر ہونے والے شوہر کے لیے بھی اس سے زیادہ دکھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ شادی نہ ہو جائے نکاح نہ ہو جائے تو پھر بازاروں میں گھوم کر غیروں کو دکھانے کی اجازت تمہیں کہاں سے مل گئی کہاں سے آ گئی تمہارے لیے سننا پڑھائی اور ابھی سن کے نکل گائیں گے کوئی چیختی ہے کتنا اچھا لگتا ہے لیکن تھوڑی دن کے بعد بھول جاتے ہیں آدمی ہم تو بول رہے ہیں یا بھونک رہے ہیں تو یہ تو تقریر کا اس کتام اور اینڈ بتائے گا کہ ہم بول رہے تھے یا بھونک رہے تھے اگر آپ نے عمل کیا تو بول رہے تھے سنا اور یہی جھاڑ گیا چلا گیا تو سمیل نے بھونک رہا تھا یہ تو آپ کا کردار بتائے گا یہ تو آپ کی عملی زندگی بتائے گی کہ میری حیثیت یہاں بولنے کی ہے یا بھونکنے کی ہے یہ تو آپ کا عملی کردار بتائے گا آئیے مولانا چاہے کتنی عزت کرتے ہیں لوگ لے نکل جائیں تو سنا میں بیٹھیں لیکن کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب دیکھتا ہو موظم پورے سٹینڈ سے لے کر پریہ ڈانگا موڑتا جاتے ہوئے کتنی دکانوں پر کیرابورڈ رکھے ہو اور کھلتے ہیں لوگ تکلیف ہوتی ہے یہ ہوا بیس سال تکلیف کرنے کا لیٹ یہ نکلا کہ ابھی تک یہ معاشرہ یہ سمارش یہ نوجوان بہت نہیں چھوڑ سکا ہے اپنا اور معاملات کیسے چھوڑے گا جہیز کا لینڈین کیسے بند کرے گا شراب کیسے بند کرے گا اسمیٹ کیسے بند کرے گا براؤن شگر کیسے بند کرے گا سیڈی کیسے بند کرے گا گانجا کیسے بند کرے گا افین کیسے بند کرے گا جب ایک معمولی چیز کیرام بھوڑ نہیں چھوڑ سکتا ہے تو اور یہ ساری چیزیں کیسے چھوڑے گا یقین نہیں آتا ہے وَلَا تَجَسَّسُ کِزی کی جاسوسی نہ کرو کِزی کی ٹوہ میں نہ لگو دیکھ رہاں یہ رکھا کہاں ترک کرتا ہے یہ رکھی اسکول تو گئی نہیں پروں اس کی پیچھ مورن سائٹی سے دو جا رہا ہے تمہیں کیا مطلب ہے اس کا پیچھا کرنے اس کے ساتھ اس کی عمل ہے میرے ساتھ میرے عمل ہے ایک تابعی ایزے بھی دوزرے ہیں تابعی کی لات کر رہا ہوں تابعی کی تابعی کس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو اپنی آنکھ سے دیکھا اللہ کے حصورت کو لیں لیکن صحابی کو اپنی آنکھ سے دیکھا اس تابعی کا واقعہ بتاتا ہوں اس کے پاس ایک عورت آتی ہے کہتی ہے بزرگ بار شیخ مجھ سے زنا ہو کے اور سنو اور جس کو نکلنا ہوا بھی چلا جائے گا سب شورت کے مریض ہیں پر شاہر کو آتا ہے نہیں کر لیا کرو نا اور جب روک نہیں سکتے ہو تو بیٹھ دی جاتے ہیں بیش ہم کو لگنے لگے تو ہم کیا کریں بتائیے چھوڑتے جائیں جبی بیٹھی میں آ رہا ہوں اچھا لگے گا جس کو زیادہ آتا ہے تو وہ دور بیٹھنے کے آ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے بیمار بھی ہوتے ہیں دور بیٹھ آئی اگر کہنے لگی شایخ اور میرے پیڑ میں بچہ بھی ہے حمل پھیل چبا ہے مجھے اتنے دن کے لیے آپ اپنی بیوی بنا کر رکھ لیجئے مجھے اتنے دن کے لیے اپنی بیوی بنا کر رکھ لیجئے جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس بچے کے ساتھ یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلی جاؤں گی ابھی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ میں زنا کا صدور ہو گیا اور حمل میرے ٹھیر گیا ہے اگر اس حال میں میں یہاں رہتے ہوں تو لوگ پوچھیں گے کہ اس بچے کا باپ کو نے تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہے ایک داد میرے اوپر لگ جائے گا پھر اس بچے کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا مجھے بھی کوئی نہیں اس بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا محترمہ بیگا مجبور عورت ہے زنا کی پیداوار اس کے پیٹ میں پڑ رہی ہے وہ بچہ بھی غلط ہے لیکن اس کا ایک معلوم ہو گیا مجھے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑی ہے من سطر مسلمن سطر اللہ یوم القیامہ جو دنیا میں کسی مسلمان کی کہ اے کچھ آئے گا